کہ یہ دوستی تیرے دم سے ہے تو زندگی ہاں قسم سے ہیں تو دوستو ایک سپتمبر سے بیہار بڑھ کی تیاری کر کے 95% آپ کیسے لائیں بلکل آسان تاریخ ہے بس میں آپ کو وہی بتانے بارا ہوں کہ ایک سپتمبر سے اگست بید گیا جنوری فروری مارچ اپریل میں جون جولائی اگست سپتمبر نہیں نہیں سپتمبر نہیں اگست تک بید چکا ہے آپ کا اب آپ کے سامنے پڑھا ہے سپتمبر اور اس سپتمبر کو آپ ہاتھ سے جانے مت دو کیونکہ کہا جاتا ہے past time will never come back بتا ہوا سامنے کبھی واپس نہیں آئے گا اس لیے آپ اپنے من میں تھان لو کیونکہ جی تب ہوتی ہے جب تھان لیا جاتا ہے اور ہار تب ہوتی ہے جب مان لیا ہو جاتا ہے آپ کو ماننا نہیں ہے آپ کو تھاننا ہے تو ہی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ 95% لانا ہے تو ویڈیو کو پورا کا پورا دیکھیں اور ایک سپتمبر سے پڑھ کے بلکل easy way میں میں بتاؤں گا آپ کے board پہ یہاں پر میں نے پورا کا پورا چھاپ دیا ہے اور یہاں پر میں ایسے ہٹوں گا اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو کہ کیسے آپ کو پڑھنا ہے تو پھٹا پھٹ سے ready ہو جاؤ موبائل لے کر کے یہ کہاں دمیں چلے جاؤ اور ہم آپ کو پڑھانا شروع کرتے ہیں تو چلو چلی سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں یہاں پر ایک سپتمبر سے کیسے پڑھے 95% پکا آپ کیسے پڑھو گے 95% پکا سر کیسے ہوگا 95% پکا اتنا آسان نہیں ہے بلکل آسان نہیں ہے آسان نہیں ہے تبھی تو میں آیا ہوں بتانے کے لیے آسان ہوتا تو آپ تو خود کر لیتے ہیں تو بلکل ریلیکس کر کے موبائل ایک ہاں ملے کر کے جو رول بتاؤں گا جو نیم بتاؤں گا اس کو فالو کرو گیرنٹی دیتا ہوں میں آپ کا جو سپنا ہے وہ 95% پکا آئے گا کرنا کیا ادھر سے دیکھتے ہیں پہلے کدھر سے چلو ادھر سے دیکھ لیتا ہے سب سے پہلا کام آپ کو چھے گھنٹا پڑھنا ہوگا بھائی 95% ملے بہار بوڑ کے ٹاپ ٹین رینک میں آپ آ رہے ہو لکھ لو خواب دیکھو آپ تو چھے گھنٹا پڑھو کتنا گھنٹا چھے گھنٹا آپ کو پڑھنا ہوگا کیسے پڑھنا ہے چھے گھنٹا سر بہت بھاری ہے چھے گھنٹا میں بتا رہا ہوں چھے گھنٹا کو کیسے ڈیوائیڈ کروگے 45 منٹ کا ایک کلاس ہونا چاہیے سیکھنے کے لئے پڑھو رٹنے کے لئے نہیں رچنے کے لئے پڑھو کلیے رہے اس کے بعد 15 منٹ کا بریک لوگے کتنا منٹ کے بعد ایک گھنٹا ہوتا ہے نا ایک گھنٹے میں 45 منٹ کا آپ کا کلاس چلے گا آپ پڑھوگے سٹیڈی کروگے 15 منٹ کا بریک لوگے بریک میں کیا کروگے مو دھوگے فریس ہوگے پانی پیوگے بھوک لگی بسکٹ کھاؤگے پھر ایک بوتل پانی لاؤ گے اور اپنے آپ کو تھوڑا اچھا نہ لگے گانا سن لینا ہے توبہ توبہ حسن تیرا توبہ توبہ سن کے اپنے منٹ کو فری کر لینا ہے پھر سے آپ کو اپنے سٹیڈی پوائنٹ پہ آ جانا یہ رول کتنے پڑھے بھائی چھے بار دو تین چار پانچ چھے چھے ٹائم میں کرنا آپ بتاؤ 6 گھنٹے میں سے پہنٹ آلیس پہنٹ آلیس منٹ پڑھ رہے ہو آپ پندرہ منٹ کا توبریک ہی مل جا رہا ہے یہ تین کام آپ کو کرنا ہے سر اس سے ہو جائے گا نہیں ہوگا اب یہ اور بتاتے ہم آپ کو پھر ڈسٹریکشن سے دور ایک آنٹ میں بھائی پڑھنا کہاں ہے تو ڈسٹریکشن سے دور ایک آنٹ چانت میں سر ڈسٹریکشن سے دور ڈسٹریکشن کیا ہوتا ہے ہر وہ ایسی چیزیں جو آپ کے آپ پڑھ رہے ہو آپ کا دھیان بٹ رہا ہے یا آپ کے گھر کا کوئی وقتی ہو آپ کا فون ہو آپ کا دوست ہو آپ کا رشتے دار ہو کوئی بھی ہو ایسا کوئی بھی مطلب نوائزنگ شاوٹ جو بھی ہو آپ کو ڈسٹریکشن کرے اس سے دور ہو جاؤ ایک آنٹ میں پڑھو یادی آپ کے پاس گھر میں جگہ نہیں ہے تو کسی دوست کے گھر میں چھت پہ چلے ایک آنٹ میں پڑھو تب بھی نہیں ہے کتاب بستہ لو اور کھیت میں چلے جاؤ کھیت میں بیٹھ کے پڑھو بہت سارے لوگوں نے کھیت میں پڑھ کے اتحاص رہ چاہے رونا مت رونا کہ میرے پاس گھر نہیں ہے رہنے کو سونے کو نہیں ہے تو کہاں پڑھنا ہے بابو ایک آنٹ میں پڑھنا ہے یاد رکھنا کہاں پڑھنا ہے ایک آنٹ میں شانت میں آپ کو پڑھنا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم اس والے پوائنٹ کو رکھتے ہیں ٹھیک ہے اس والے پوائنٹ کو ابھی رکھتے ہیں اس کو ہم پلس پوائنٹ میں رکھتے ہیں ٹھیک ہے ادھر آ جاتے ہیں تھوڑا سا پڑھنا کیسے ہے سیلف ایسٹیڈی سب سے زیادہ کرنا ہے سیلف ایسٹیڈی کیا ہوتا ہے سیلف مہنے خود سے ایسٹیڈی مہنے پڑھنا خود سے پڑھنا تو سر اتنے دن سے تو خود سے ہی پڑھنا ہوں بلکل اچھا کر رہا خود سے پڑھو سکھک آپ کے اسکول میں کوچنگ میں یا پھر یہاں سے میں نوٹس جو بھی نوٹس دیتا ہوں اس کو سیلف ایسٹیڈی کرنا ہے بار بار پڑھنا ہے بار بار پڑھنا ہے پڑھ کے سمجھنا ہے نہیں سمجھ میں آئے پھر پڑھنا یعنی کہ تب تک جب تک توڑے گا نہیں تب تک چھوڑے گا نہیں بلکل ایسا ہی تب تک توڑنا ہے نہیں چھوڑنا نہیں ہے اور پھر کب تک چھوڑا فروری سے لے گا کہ بائیس فروری تک کیوں تو کرنا ہے کونسا سارا زمانہ پڑھنا پڑھنا پڑھے گا تو بس اتنا زقم اوشی کرنا ہے کہ سیلف ایسٹیڈی کرنا ہے سیلف ایسٹیڈی کرنا ہے جب بھی ہے تو اپنے آپ کو خود سے پڑھنا ہے سمجھنا ہے سکھ چھک نے کیا بتایا لیکھی چیزوں کو ایمیج کرنا سکھ چھک نے یہ بتایا تھا تو چوبیس تیس بائیس یعنی بائیس تیس چوبیس تین سال کا آپ کا پریویس سیر کوششن پیپر فول سو سو نمبر کا ہر ویشہ کا آپ کو تیار کر دینا ہے اس کا ایک بھی کوششن ایسا نہ ہو جو آپ سے نہیں بنے گا سب سے ایمپورٹن چیز ہے یہ ہر پیپر کا آپ کا ہر پیپر کا ہر پیپر میت ہو سائنس ہو ہندی ہو میتلی ہو جو بھی کوششن اور دو ہو سب کا آپ کو تین سال کا بائیس تیس چوبیس ٹوٹل آ جانا جائے اس کو کمپلیٹ کر لوگ آپ خود سے ٹھیک ہے اگلا پوائنٹ کا ہوگا ایمپورٹنٹ نوٹ بھائی کہاں سے نوٹس لائیں گے تو سر آپ نے جو سیلف ایسٹیڈی کیا وہ نوٹس بنایا ہے اور آپ نے جو تھری ایئر پیپر کی تیاری یعنی پریویس ایر پیوی کیو پچھلے تین سال کا کوششن ہے اس میں سے آپ دیکھو کہ یہ یہ کوششن میرے حساب سے لگتا آئے گا ان سارے کوششن کا ایک الگ سے آپ نوٹ بنا لو ان سارے کوششن کا کیا کر لو آپ ایک الگ سے نوٹ بنا لو اور پھر اس نوٹ کو رکھو جب ایمپورٹنٹ آئے گا تو آپ کو بہت زیادہ ایریا میں گھومنے کی بہت زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی پڑھنا کیا پڑے گا آپ کو تو کیول اور کیول پڑھنا پڑے گا آپ کو آپ نے جو سیلیکٹڈ چیزیں کر رکھی ہیں نوٹس بنا رکھی بس اسی دن کے لئے نوٹس بنایا تھا کہ ایکزام کے سمیہ سے کچھ سمیہ پہلے یعنی کل ایکزام میں میرے ہمارا تو آج آج سے ہم جو نوٹس میں نے بنا رکھ ان چیزوں کو پوائنٹ کو ویو کر لیں گے اور پڑیچھا میں لگ دیں گے یہ ہوتی ہے تیاری کا اصل طریقہ یہ میں نے فری میں دیا آپ بلکل پیسہ نہیں لیا کیوں کیونکہ آپ کے پیسے کی چندہ مجھے ہے کہ آپ کو لانا کیتنا ہے 95 پلس لانا اب سب سے important چیز میں بتا رہا ہوں آپ نے پڑھ لیا پڑھ لیا پڑھ لیا پڑھ لیا پڑھ لیا دائجیشن کہاں سے سنڈے کو صوبہ سے لے کر رات تک میں کوئی چیز نہیں پڑھ نا کیا پڑھ سنڈے آپ سنڈے کو پڑھ 6 گھنٹ 45 منٹ بریک لیا تے سنڈے سنڈے پیپر بنائے سنڈے 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 کو ریوائز کرو ریوائز کیا ہوتا ہے سنڈے سبجیکٹ یہ کرنا ہے آپ کو ایوری سنڈے کتنے سنڈے ایوری سنڈے کرنا ہے آپ کو ایک سنڈے سے نہیں ہوتا بابو ایک دن میں کوئی راجہ نہیں بنتا راجہ بننے کے لئے پہلے نوکول کی طرح محنت کرنا پڑتا ہے تب جا کر کے کوئی بیویکتی راجہ بنتا ہے اور آپ راجہ بننا چاہتے ہیں ایسے نو آپ کو ہارڈ ووک سنڈے کرنا ہوگا تو سنڈے کو جتنی چیزوں کو آپ نے پڑھا ہے ہر چیزوں کا آپ کو ریوائز کرنا ہوگا بینہ ریویزن کے کوئی بیویکتی اپنے لائف میں آگے نہیں پڑھا ہے اسٹرگل کا مطلب کیا ہوتا ہے اسٹرگل جو ہوتا ہے ریویزن کو کہتے ہیں کہ ایک ہی کام کو بار بار کر رہے ہیں اس سے ہمارے ایمپورٹنٹ ہوتا ہے جتنا آپ سکھ نہیں پڑھتے جتنا کوچنگ میں نہیں پڑھتے جتنا لائف کلاس میں آن لین میں نہیں پڑھتے اس سے زیادہ ایمپورٹنٹ آپ سنڈے ریویزن ہو جائے گا بہت ایمپورٹنٹ ہے تو یہ وینتی میرا ہے کہ آپ اس سنڈے ریویزن کو مجھ کہا ہے تو صحیح دیکھا اور آپ نے صحیح ویڈیو کو کلک کیا ہے اور آپ کو ملے گا پنچان پرس لیکن ایسے ہی نہیں ملتا کہا محنت کرنے والے کیسے گدہ کی طرح محنت کرنے والے نہیں ایسا کوئی بتانے والا نہیں دیکھو پورے بورٹ پر پھڑھا سکین آدم سے تاکہ آپ کے دوستوں کا بھی جو اس ٹائپ کا نمبر جائے پنچان پرس اگر دونوں دوست آگے گا تو پھر دونوں دوست کا پنچان پرس نمبر آئے گا تو ایسے کاندھے پر ہاتھ رکھ گھوم گے کہ یہ دوستی تیرے دم سے ہے تو زندگی قسم بھر آگے تو بھر پر یہاں میں آپ کا نام ضرور دی ٹھیک ہے تو فٹاک سے اس کی insert لے لیجئے کامپی منوٹ کیجئے اور چارٹ بنا کر اپنے تاکیہ کے پاس لگا لیجئے آئی ہوپ کہ سمجھ میں آگی ہوگا آپ سپتمبر سے تیاری پورا پورا تیاری کروگے تھوڑا سا بھی ڈسٹیکش نہیں ہوگے اور ویڈیو اچھا لگا ہوگا اپنے دوستوں کو شیئر ضرور کر دوگے ڈاؤنوڈ کر لگے تاکہ بار بار آپ کو موٹیویشن ملتے رہے بہت بہت دنی ویڈیو میں تب تک کے لیے چاہین ورنی ماترم